بہت سے لوگ اپنی بےعملی کے لیے بطور بہانہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے وہ بڑا غفور اور رحیم ہے یوں ہی بخش دے گا اس میں کیا شک ہے کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے اس سے بڑھ کر کوئی داتا نہیں اور اس کی مغفرت اور رحمت بہت بڑی ہے لیکن وہ صرف غفور اور رحیم ہی نہیں جبار اور قہار بھی ہے عزیز زنت قام بھی ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بلا شبہ تیرا رب بڑی مغفرت والا ہے اور بڑے دردناک عذاب والا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ تمہارے ساتھ مغفرت کا ہی معاملہ ہوگا اگر گرفت کا معاملہ فرما لیا اور دوزخ میں داخل فرما دیا تو کیا ہوگا سمجداری کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی مغفرت اور رحمت پر بھی نظر رکھی جائے اور اس کی گرفت اور عذاب سے بھی ڈرتے رہیں حضرات انبیاء کرام اور اولیاء امت کا یہ طریقہ رہا ہے قرآن مجید میں متعدد انبیاء کرام کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ سب نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید اور خوف کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے آجزی کرنے والے تھے اور ارشاد فرمایا ان کے پہلو خوابگاہوں سے علائدہ ہوتے ہیں اس طور پر کی وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا تو جزو ایمان ہے اور بہت بڑی چیز ہے لیکن امید کے ساتھ خوف ہونا بھی ضروری ہے دونوں کے ساتھ ساتھ ہونے سے ہی مومن بندے کی زندگی ٹھیک رہتی ہے امید ہو اور خوف نہ ہو یہ نیڈر آدمیوں کا طریقہ ہے جس کی قرآن مجید میں مضمت کی گئی ہے ارشاد ربانی ہے کیا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے خدا تعالیٰ کی پکڑ سے وہی لوگ بے فکر ہوتے ہیں جن کی شامت ہی آگئی ہو امید اور خوف دونوں کی ضرورت ہے جو حضرات سچے مومن ہیں اور ایمان کے تقاضوں سے واقف ہیں وہ گناہ کر کے تو کیا نیڈر ہوتے وہ تو نیکیاں کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید قبول نہ ہو اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ عمل صحیح ہوا ہے یا نہیں اور اگر صحیح ہو بھی گیا تو قبول ہوگا یا نہیں حضور عقص صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی وہ ہمیشہ ڈرتے رہے انہوں نے کبھی گناہ کرنے کی جورت نہ کی اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں مجھگول رہے پھر جن لوگوں سے بلا عذاب کی بخشش کا کوئی وعدہ نہیں وہ کیسے گناہوں پر جورت کرتے ہیں پھر جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی تو دیکھیں اور غور کریں کہ ہمارے عامال میں وہ کون سا عمل ہے جس پر نوازش ہو جائے گی اگر غور کریں گے اور اپنے ظاہر اور باطن اور اخلاص کا جائزہ لیں گے تو کوئی عمل بھی ایسا نظر نہ آئے گا جس کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ یہ مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اسی میں خیر ہے کہ نیک عمل کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں امید بھی رکھیں اور ڈھرتے بھی رہیں امید اور خوف دونوں ہی مومن کی زندگی